اعوذ باللہ ہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ قریش اس کے مطالب کے اعتبار سے اس پر نگاہ کی جائے تو تمام مفسرین جو ہے وہ تقریبا مفسرین یہ بات کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جو مطالب کے اعتبار سے بہت زیادہ ملی ہوئی ہے سورہ مبارکہ فیل کے ساتھ حتیٰ کہ بعض علماء اہل سنت میں سے اس بات کے قائل ہیں مفسرین میں سے کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جو اصل میں سورہ فیل اور سورہ قریش یہ ایک ہی سورہ ہیں البتہ ہمارے مشہور نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو الگن ملفر سورہ ہے لیکن پھر بھی مطالب کے اعتبار سے آپس پر اتنے زیادہ مرتبط ہیں اتنے زیادہ ملی ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی روایات موجود ہیں کہ انسان اگر نماز کے اندر پہلی رقت دوسری رقت میں سورہ حمد کے بعد ان دولوں میں سے کوئی ایک سورہ پڑھے تو اس سے دوسری سورہ بھی پڑھنی پڑھے گی مثال کے طور پر اگر سورہ قریش پڑھا ہے تو سورہ فیل بھی پڑھنی پڑھے گی سورہ فیل پڑھے گی تو سورہ قریش بھی پڑھنی پڑھے گی یہاں تک کہ آیت علیہ السنسانی حفظ اللہ کا بھی فتوہ اسی انداز سے ہے لیکن بتا احتیاط واجب کے ساتھ ہے کہ احتیاط واجب کی منہ پہ اگر انسان جو ہے وہ سورہ حمد کے بعد سورہ فیل پڑھتا ہے تو سورہ قریش بھی پڑھنا پڑھے گی اور سورہ قریش پڑھتا ہے تو سورہ فیل بھی پڑھنا پڑھے گی مطالب میں ملے ہونے کی وجہ کیا ہے کہ انسان جب اس سورہ پر نگاہ کرتا ہے کہ نی ایلافی قریش کہ قریش کی آسانی کے لیے قریش کی راحت کے لیے قریش کے پرسکون ہونے کے لیے ایلاف کا جو لغت نے مطلب بیان کیا وہ یہ کسیت سے انسیت و محبت کہ اس خاطر قریش سے ہم نے کیا کیا ان کے لیے کچھ آسانی پیدا کیا ہے اور وہ کس چیز کی آسانی پیدا ہے کہ یہ سورہ کے اندر بیان نہیں کیا کہ سورہ سندہ سے لی ایلافی قریش ایلافی امرحلت شیطائب والصائب فَلِعَبُدُ رَبَّهَادَ الْبَيْتَ اللَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِن جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْبٍ کہ خوریش کی آسانی کی خاطر کس چیز میں آسانی گرمی اور سردی کے سفر میں آسانی ٹھیک وجہ سے اب یہ کیا پیدا ہے فَلِعَبُدُ رَبَّهَادَ الْبَيْتِ اس بیٹ کی خانے کعبہ کی رب کی عبادت کریں اے پالنے والے لیکن کونسا فیل ہے جو انہاں انجام دیئے جس کے وجہ سے یہ شکرانے کے طور پر تیری عبادت کر اس صور میں بیان نہیں کیا لہٰذا مفسرین نے یہاں پہ بیان کیا کہ جب ابراہا خانے کعبہ کے اوپر لشکر کو شائع کرنا چاہتا تھا اور لشکر لے کے آیا تھا تو اس موقع پہ جو خدا نے ابابیل کو بھیج کے کعبے کو بچایا اور کعبے کو تباہ ہونے سے بچایا حتیٰ مکہ کو تباہ ہونے سے بچایا یہ وہ سبب تھا کہ جس کی وجہ سے خداون نے مطان یہ احسان بتلاتا ہے کہ ہم نے اے قریش والو تمہارے اوپر احسان کیا ہے اچھا یہ احسان کا خاص مورد کہاں پہ دیکھائی جاتا ہے پہلا تو احسان یہ ہے کہ جب مکہ کو خدا نے امن میں رکھا کعبے کو تباہ ہونے سے بچایا لہذا مکہ امن میں تھا اس کی بات سوال یہ کہ اگلی جو آیت کہہ رہی ہی ہلا فیم رحلت الشتائی و سیف کہ ہم نے ان کے لئے آسانی پیدا کی ہم نے جو ہے وہ ان سے محبت و غلطیت کا اظہار کیا کس میں کہ سردی اور گرمی کے سفر میں تاریخ میان کرتی ہے کہ یہ قریش والے سال میں دو سفر کیا کرتے تھے اب کیونکہ مکہ کی زمین ایسی تھی جس میں نہ نہ کھیتی باری ہو سکتی تھی اور نہ جو ہے وہ آناج اکتا تھا اور نہ مختلف چیزیں تھی لہذا ان کا غصر برصر جو ہے وہ مکمل تجارت پر ہوا کرتا تھا لہذا ان کے لئے سال میں دو سفر تجارت کے لازم تھے ایک سفر سردیوں میں ہوتا تھا ایک سفر گرمیوں میں ہوتا تھا جو سفر سردیوں میں ہوتا تھا اس میں کافلہ جاتا تھا یمن کی جانب اور وہاں پہ جا کے مختلف چیزوں کی تجارت کرتا تھا اسی طرح سے جو سفر سردیوں میں ہوا کرتا تھا اس میں کافلہ جاتا تھا شام کی جانب یہ دو جو تھے وہ مرکز تھے اس زمانے میں تجارت کے کیونکہ دونوں سے سمندر ملتا تھا اس وجہ سے دونوں مرکز تھے تجارت کے تو یہ ان کے لئے لازم تھا کہ دو سفر کرے لیکن اس سفر میں ان کے لئے کچھ مشکلات تھیں پہلی مشکل تو یہ ہے کہ اس زمانے میں لٹے رہے بھی موجود ہوا کرتے تھے اور تباً جب کوئی تجارتی کافرہ جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر مال و دولت ہے اس کے اندر جائے مختلف جیوہ ہیں اسی طریقے سے ان کے لئے کوئی خاص چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کا احترام ہو تو خدا بند مطال نے جب کعبے کو بچایا اور کعبے کی کعبے کو تباہ ہونے سے خدا بند مطال نے موجودتاً بچایا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے خطہ عرب میں قریش کی احترام بڑھ گیا قریش کا پورے خطہ عرب میں احترام بڑھ گیا اب جب یہ سفر کے لئے جایا کرتے تھے تو وہاں پہ لوگ ان کا احترام کرتے تھے لوگ ان کو عزت دیا کرتے تھے ان کو جو ہے وہ لوٹے رے لوٹنے سے رکتے تھے یعنی کم ان کی جو ہے وہ رسے میں ان کو لوٹے رے لوٹتے تھے کیونکہ یہ سفر تو ان کے لئے لازمی تھا اسی طریقے سے جب یہ وہاں پہ جاتے تو ان کو احترام ملتا تھا تو یہ خدا کی خاص رحمت تھی ان کے اوپر کہ خود مکہ کے اندر بھی ان کو آن دیا اور جو سفر تھے اس کے اندر بھی ان کو سکون دیا البتہ یہاں پہ ایک اور گلو ہے مفاصلین کا جو اس بات کا قائل ہے کہ یہاں پہ جو خدا نے ان کو راحت دی ہے سفر سے اس سے مراد یہ ہے کہ کیونکہ جو ہے وہ قعبہ بج گیا تھا اور اسلام جو ہے وہ مکہ سے خدا نے پروان چڑھایا رسول خدا کو خدا نے مکہ میں بھیجا لہٰذا یہ تمام وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے مختلف وفت تھے جو خطہ عرب سے رسول خدا کی خدمت میں آئے پرتے تھے اور یہ جو مختلف عرب کے خطہ سے رسول خدا کی خدمت میں آتے تھے اس کی وجہ سے ان کو سفر کرنی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی بعض ایک مفسیم نے اس طریقے سے تفسیر کی کہ ان کو جو ہے وہ سفر کرنی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی لہٰذا خدا نے جو ہے ان کے گرمی اور سردی کے سفر میں ان کے لئے آسانی پیدا کی یہاں پہ ثوان یہ ہے کہ لیمہ سمیت خوریش کہ یہاں پہ اس سے مرتبت ایک مطلب ہے ظاہران فورا تفسیر سے تو تعلق نہیں ہے لیکن اس سے مرتبت ایک مطلب ہے کہ خوریش کو خوریش کیوں کہا جاتا تھا اس کی جو ہے وہ اہلِ لوکت نے مختلف وجوہات بیان کی بازق بیان کرتا ہے کہ خوریش کو خوریش کہنے کی وجہ یہ تھی کہ خوریش اصل میں ایک سمندر میں بہت بڑی مچھلی کا نام ہے اور جو مچھلی اپنے سامنے جو بھی شکار آتا ہے چاہے وہ شکار جو ہے وہ کمزور ہو طاقتور ہو اس کو خوا جاتی ہے اب کیونکہ کمیر اتنا بڑا ہو چکا تھا اور اس کے بعد اتنی طاقت تھیں تو اس طاقت کا یہ مسیوس کرتے تھے طاقت کا غلط استعمال کرتے تھے اور جو بھی ان کے سامنے آتا تھا اس کو جو ہے وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس سے جو چاہتے تھے وہ کروا سکتے تھے اور کروا سکتے تھے دوسری جو معنی کیا کہ خوریش کو خوریش کہنے کی وجہ کیا ہے وہ یہ بیان کیا کہ خوریش نکلا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اقتصاب کرنا کمانا اور کیونکہ مکہ میں رہتے تھے خوریش والے لہٰذا اور مکہ میں جو ہے وہ جیسے بیان کیا کہ وہاں پہ تجارت نہیں وہاں پہ خیتی باری نہیں وہ سکتی تھی ذراعت نہیں وہ سکتی تھی لہٰذا ان کو اپنا گزر بسر کرنے کے لیے لازمی تھا 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 کہ تجارت کریں اب کیونکہ تجارت ان کے لیے لازمی تھی لہٰذا جو ہے وہ ان کو خوریش کہا گیا کیونکہ ان کا مکمل معاملہ جو تھا وہ اقتصاب کے اوپر چل رہا تھا ایک اور وجہ جو بیان کی قریش کو قریش کہنے کی وہ یہ کہ لفظ قریش کا مانا بعد ایک اہلِ لوگت نے بیان کے اجتماع کا کہ جہاں جو ہے وہ ایک مناظر منداز سے بہت سائر لوگ جمع ہو اور کیونکہ ایک قبیرہ اتنا بڑا تھا اور بہت منظم قبیرہ تھا لہٰذا جو ہے وہ اس کو قریش کہا گیا علاہی حال اس کے بعد خود پاننے والا بیان کرتا ہے کہ فَلِيَ عَبُدُ رَبَّ حَادَ الْبَیَتْ پس کیونکہ خدا نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے اس کے مدلے میں تمہیں چاہیے کہ تم اس رب حاضر بیت یہ جو کھانے قابع ہے اس کے رب کی عبادت کرو شکرانے کے طور پر کہ خدا نے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا اب وہ چاہے احسان قابع کو بچا کے ہو چاہے وہ احسان اسلام کو زمین مکہ پر بیج کے ہو چاہے وہ اسلام رسول خدا کے ذریعے سے ہو تمام یہ آزباب پر کہ اس کے اوپر قرآش کو خدا کا شکر عدار کرنا چاہیے تھا کہ یہ خدا کون تھا اللَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآَمَنَهُم مِّن خَوْف کہ یہ پالنے والا وہ تھا کہ جس نے تمہیں وہ بھوک سے بچایا جس نے تمہیں بھوک سے بچایا اور جس نے تمہیں خوف سے بچایا جس نے تمہیں یعنی تمہیں جو ہے وہ مختلف تمہارا شہر طبا ہو جائے تھا براہ کا تمہیں خوف تھا اس نے تمہیں خوف سے بچایا اس نے تمہارے لئے وہ موحول پیدا کیا کہ جس کی وجہ سے تمہارے لئے تجارت کرنا آسان ہوئی تو اس نے جو ہے وہ تمہیں بھوک سے بچایا تم بھوکے تھے اس نے تمہیں رزق دیا اور یہ تاریخ ویان کر کے جو مکہ کی حالت تھی اسلام سے پہلے وہ حالت اسلام کے بعد نہیں تھی یہ تدبیر خدا بندے متعال تھی کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ مکہ کی حالت بدل گئی وعنی اس سے پہلے جو تھے ان کی اقتصابی آلت اچھی نہیں تھی کھانے پینے کے ادبار سے ان کی کیفیت بہت اچھی شمار نہیں کی جاتی تھی لیکن خدا بندے متعال نے احسان کیا اور یہ قائدہ کلیہ صرف قریش کے اوپر یہی لاغو نہیں ہوتا بلکہ ہمیں اپنی زندگی میں بھی اس کو اپلائے کرنا چاہیے اس ادبار سے کہ جہاں دیکھیں کہ خدا بندے متعال نے کوئی نعمت ہم آرے اوپر نازل کی ہے تو وہاں پہ خدا بندے متعال کا شکر کا ادا کرنا چاہیے خدا بندے متعال سے دعا ہے کہ اس سورہ کو پڑھنے کی اس میں عمل کرنے کی ہمیں توفیق آتا فرما جو ممین پریشان حال ہے ان کی پریحانی قدور فرما و آخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمین